مجلس اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان آسیم وقار نے کسان لیڈر راکش ٹکٹ کے طرف سے صدر مجلس بیریسٹر اویسی کے اقلاف کیے گا ریمارکس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آسیم وقار نے کہا کہ دوہزار سترہ اور دوہزار انیس کے انتخابات میں راکش ٹکٹ بی جے پی کے لیے کام کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آج راکش ٹکٹ مسلمانوں کے کندھے پر بیٹھ کر اپنی سیاسی سفر کو تیہ کر رہے ہیں آسیم وقار نے سوال کیا کہ جب مظفر نگر میں مسلمانوں کا قتل ہو رہا تھا اس وقت راکش ٹکٹ کہاں چھپے ہوئے تھے اس وقت راکش ٹکٹ کے لوگ جائشری رام اور ہرہر کناروں کے ساتھ مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے راکش ٹکٹ صاحب آپ کتنے بڑے سیکولر ہیں یہ مجھ سے اور میرے لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا دوہزار سترہ کا جو چناؤ تھا ویدان سباہ کا اور دوہزار انیس کا اس میں آپ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے کام کر رہے تھے ویجے پی کو جتا رہے تھے اور پچھلی سرکار کو ہرہا رہے تھے ویجے پی کو جتا رہے تھے آج بھی مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کے کندوں پر بیٹھ کر آپ اپنی راجنیتی دوری تیہ کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ منز پر چڑھ کر جیٹوں کی طرف سے اللہ حببر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور جب مضفر نگر کا دنگا ہوا تھا جس میں مسلمانوں کا نرسنہار ہوا تھا اس وقت آپ کہاں چھپے بیٹھے تھے اس وقت آپ کے لوگ ہر ہر اور جیشری کے نعروں کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے کوئی بیان آپ کا نہیں آیا کوئی شانتی اپیر آپ نے نہیں کی اور آج آپ کو بی جے پی بی او سی ٹیم یہاں بیان بازی کر رہے ہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار بائیس کے چنووں میں تیہ ہو جائے گا کہ راکیشٹ کے ساتھ بی جے پی کی پیش پر بی جے پی کے گیند و بلے کے ساتھ کیل رہے ہیں مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ دو ہزار بائیس کے چنووں میں آپ اپنے کنڈیڈیڈ الگ سے اتار دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم بی جے پی کا مقابلہ کر رہے ہیں مجھے پیش 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 پ